آٹھ ٹن راشن، سبتائیس سو کلو گوشت، دھائی ہزار بوتل شیمپین کی، ہزار بوتل برگنڈی کی، پیریس کے سب سے مہنگے ہوتل کے سب سے بہترین خان سامنے، سوزلن کے ویٹر اور کھانا پروسنے کے لیے لنڈن سے خاص منگائی گئی سونے کے پانی سے نکاشی کی گئی دس ہزار پلیٹس۔ یہ بیانہ تھا سال 1971 میں دی گئی ایک پارٹی کا جس کے بارے میں لائف میکزین نے لکھا صدی کی سب سے بڑی پارٹی، تین دن تک چلی اس پارٹی میں 65 دیشوں کے راشترہ دھیاکش اور ان کے نمائندے پہنچے کل 600 لوگوں نے شرکت کی اور خرچ آیا محض 100 ملین ڈالر۔ انفلیشن کے حساب سے دیکھیں گے تو آج یہ بنتا ہے 5000 کروڑ روپیہ حالانکہ صرف پیسے خرچ ہوئے ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی یہ پارٹی کو زیادہ مہنگی ثابت ہوئی کیونکہ اس کے چکر میں ختم ہو گئی ایک راجشاہی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا ایک دیش نمسکر میرا نام ہے نکل اور آپ دیکھ رہے ہیں اعتحاس سے قصوں کہانیوں سے جڑا روزانہ کا کارکرم تاریخ آج آپ کو سنائیں گے کہانی ایک پارٹی کی یہ پارٹی دی گئی تھی سال انیس سوے کرتر میں اور میزبان تھے محمد رضا پہلوی ایران کے آخری شاہ اس پارٹی نے ایران کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا کیسے جانیں گے لیکن پہلے ایک سوال سنیے چاکو جسے کہتے ہیں ہتھیار ہے یا اوزار آسان جواب خان سامے کے ہاتھ میں اوزار اور قاتل کے ہاتھ میں ہتھیار ایسی ہی ایک اور چیز ہے جسے لے کر سال 2022-20 کے بیج بھارت اور ایران دو دیشوں میں کافی ویوات پیدا ہوا ہجاب بھارت میں جہاں کئی مہلاؤں نے ہجاب پہننے کو نجی حق بتایا تو وہیں ایران میں عورتوں نے ہجاب جلا ڈالے ترکے کی تھا آزادی ادھر بھی آزادی مانگی جارہی وہاں بھی آزادی چاہی جارہی پہننے یا نہ پہننے دونوں کی آزادی یہ تو دو دیشوں کی بات ہوئی ایک ہی دیش ایران میں الگ الگ وقت میں ہجاب الگ الگ پرکار کے ودروح کا سمبل بنا ایران میں سال 1989 میں راجشاہی کے خلاف کرانتی ہوئی راجشاہی کے خلاف عورت نے برکہ بہن کر سڑکوں پر اُتری اب سوال یہ کہ جس دیش میں مہلائیں 2023 میں ہجاب جلا کر پدرشن کر رہی ہیں اسی دیش میں کچھ دشک پہلے مہلائیں ہجاب کا سمرتھن کیوں کر رہی تھی اور اس سب سے اس پارٹی کا کیا لینا دینا تھا جس کی چرچہ بھی تھوڑ دیر پہلے ہم نے کی اس سب کے شروعات ہوئی سال 1970 سے ایران میں تب محمد رضا پہلوی کا شاسن تھا ردبے میں کوئی کمی نہ آ جائے اس لئے پہلوی کو شاہوں کے شاہ کہا جاتا تھا شاہوں کا شاہ امریکہ کے پرمیتر یہ تھے ایک دم لیبرل بھی مانے جاتے تھے مانے جاتے تھے تھے نہیں آپ ان کی حرکتیں سن لیں گے تو یہ پریچہ گلوڑا جائے گا ہجاب جیسی پرتھاؤں کے یہ خلاف تھے وہ آلاہی لیبرل ہے نا مارڈنیٹی سو کارڈ والا حالانکہ خود یہ بھی کہتے تھے کہ عورتیں کانون کی نظر میں چاہیں برابر ہو قابلیت میں آدمی عورت ایک برابر نہیں ہو سکتے شاہ کے شاسن میں کچھ اور دکتے بھی تھی دیش پر تیل کے بھنڈار تھے لیکن جنتہ غریبی میں جی رہی تھی سکول ہاسپٹلز میں تمام سوویدھاؤں کی کمی تھی اس کے باوجود سال 1970 میں پہل بھی کو ایک جلسہ کرانے کے سوجی جلسہ اگلے سال ہونا تھا لیکن ایسا ہونا تھا کہ تیاری کے لیے پورے ایک سال کی ضرورت تھی 1931 میں پرشن سامراج کی دھائی ہزاروی سال گرہ پڑ رہی تھی شاہ نے تیہ کیا کہ ایسا بھوے جلسہ کرائیں گے کہ پورے دنیا دیکھتی رہ جائے گی منترین نے سجھایا کہ رہدانی تہران میں جلسہ رکھنا ٹھیک ہوگا لیکن شاہ نے کہا نہیں جلسہ دور ریگستان میں رکھا جائے گا جہاں پرشیا کے پہلے سمراج سائرس کا مقبرا تھا شاہ کا حکم تھا اور حکم کی تعمیل بھی ہوئی پرس پولیس نام کی جگہ پر 30 کلومیٹر کے علاقے کو کھالی کروایا گیا انسانوں سے نہیں سامپوں اور بچھوں سے ریگستان کی بات ہے پھر پیڑ لگائے گئے ایک رنوے بنایا گیا اور رہدانی سے پرس پولیس تک ایک 600 کلومیٹر لمبی روڈ بھی بنائے گئے اب باری تھی شامیانے لگانے کی پچاس کے آس پاس شامیانے لگائے گئے اب شامیانہ ہم نے کہہ دیا تو آپ اسے ٹینٹ سمجھنے کی بھول مت کیجے گا ان شامیانوں کو سجانے کے لیے صرف سجانے کے لیے اتنا ریشم لگا تھا کہ زمین پر پھیلا دیں گے تو 37 کلومیٹر تک پہنچ جائے ہر شامیانے میں دو بیڈروم دو باتھروم اور ایک سلون بنا ہوا تھا شامیانوں کے بیچ لگا ہوا تھا پانی کا ایک فوارہ آس پاس دس ہزار پیڑ جن میں چہ چاہانے کے لیے پچاس ہزار گورئیا یورپ سے لائے گئی تھی اور سیکیورٹی کا ٹائٹ وندوبست تو تھا ہی یہ ہو گیا بہاری وندوبست اب اندر کچن کا حال سنیے شاہ نے پیریس کے سب سے مہنگے ریسٹوروں کے سب سے اچھے شیف کو بلایا کھانا پکانے کے لیے دو سو ویٹر بولائے گئے سوچزلن سے ایران کی فوج کے ذریعے اے لیفٹ کر پیریس سے برطن منائے گئے جن کا اپنا ہی وزن ڈیڑھ سوٹن تھا ونجنوں کی لسٹ تو آپ پہلے ہی سن چکے ہیں اب بات مہمانوں کی تمام دیشوں کے راشتہ دھیکشوں کو نیوتا بھیجا گیا بریٹن کے طرف سے رانی الیزابیت کے پرتی پرنس فلپ پدارے اور امریکہ کی طرف سے نیوتے کا مان رکھا اوپر راشت پتی نے بھارت کے تدکارین راشت پتی ویوی گیری بھی اس سماروں میں شامل ہوئے تھے وہی مکہ تیتی بنایا گیا تھا ایتھیوپیا کے راجہ ہیلی سیلاسی کو ہیلی سیلاسی جب پارٹی میں پہنچے ان کے ساتھ چھے لوگ تھے لیکن سب کی نظر تھی ان کے پالتو کتے کی طرف جس نے ہیروں جڑا پٹا پہنا ہوا تھا مہمانوں کے لسٹ کو لے کر ایک سکینڈل بھی ہوا جب فرانس کے راشت پتی نے این موقع پر آنے سے انکار کر دیا ایک اندازے کہ انسار راشت پتی جی شاہ کی بیگم کے بگل میں بیٹھنا جاتے تھے فرانس کے راشت پتی لیکن یہ ستھان مکہ تیتی کے لیے ریزورب تھا لہٰذا لاس مومنٹ پر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اس پارٹی کی اوگنائزر فیلکس ریل ایک سویس میکزین میں لکھے آرٹیکل میں بتاتی ہیں مکہ تیتی کے آگے رکھی ٹیول پر یہ دنیا کی سب سے آلی شان پارٹی ہے دنیا کے تمام اکباروں اور پترکاؤں میں پارٹی کے چرچے ہوئے اسے دنیا کی سب سے مہنگی پارٹی کا تمہاں ملا گینیس ورلڈ ریکارڈ بک میں نام درج ہوا اور ہوتا بھی کیوں نہیں ایران کی پولیس کا مالک خود پارٹی میں موجود تھا اس لئے پارٹی روکتا کون پارٹی پورے تین دن تک چلی حالانکہ اس دوران کچھ دکتیں بھی آئیں فیلکس ریل کے نصار پارٹی میں جو کافی مشین لائی گئی تھی وہ ایک وقت میں صرف دو کپ کافی بنا سکتی تھی جو چھے سو گیسٹس کے لیے نا کافی تھی اس لئے کافی کو بڑی بڑی کیتلیوں میں گھول کر مہمانوں کو پلائے گیا ہیلیس الاسی کے کتے نے بھی کافی موج کی لیکن ایک کام اچھا نہیں ہوا یاد ہم نے بتا تھا کہ اس موقع کے لیے یورپ سے پچاس ہزار گورائیا لائی گئی تھی تین دن بعد جب پارٹی ختم ہوئی ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچی کارن تھا ریگستان کا تاپمان جو دن میں چالیس ڈگری ہو جاتا تو رات کو زیرو سے بھی نیچے چلا جاتا اس تاپمان کا حالانکہ شاہ ان کے مہمانوں پر کوئی اثر نہیں تھا دن میں ائر کنڈیشنر تھا اور رات کو مخملی لحاف پارٹی کے انت میں ایک آتش بازی کا شو بھی رکھوایا گیا جس کے بعد تمام مہمانوں نے ایک انتیم تصویر کھچوائی اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے دنیا کے سب سے بہترین پارٹی دینے کے بعد شاہ پہلوی خوش تھے پیسے ضرور تھوڑا خرچ ہوا تھا لیکن شاہ کو اس بات کی کوئی چنتہ نہیں تھی خاص کر تب جب اس چوشے بازی سے انہیں ایران کے تیل کے نئے اگراہت ملے تھے جیسے پہلے بتایا ٹائم میکزین نے اس پارٹی پر ہوئے کل خرچ کے رقم سو ملین ڈالر بتائی لیکن آگے جا کر شاہ کو احساس ہوا کہ یہ پارٹی انہیں اس سے کہیں زیادہ مہنگی پڑ گئی ہے پہلوی کی بیگم فراہ ڈیبا اپنے سنسمرنوں میں لکھتی ہیں اس پارٹی کی تیاریوں میں جس بات نے مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا وہ تھا پرس نے پٹنا آئے دن ایسی باتیں چھپ رہی تھیں کہ دیش بھوکا ہے شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ دعوت اڑا رہے ہیں آیت اللہ خمینی جو شاہ کے سب سے بڑے آلوچک تھے اور اس میں دیش سے باہر رہ رہے تھے رہنا پڑھ رہا تھا انہیں انہیں بھی اس پارٹی کو لے کر آپتی تھی اور انہوں نے شاہ پر جم کر نشانہ سادھا بھی اس جلسی کی خبر جیسے ریسے پھیلی جنتہ میں شاہ کے خلاف غصہ بڑھتا ہی گیا کہاں شاہ لبرل ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور اس پارٹی نے ان کی ایک ارسمویدن شیل شاسک کی چھوی کو اور پکتا کر دیا ویسٹ کی اور شاہ کے جھکاؤں کے کارن بھی لوگوں میں بھاری ناراضگی تھی لوگ پردرشن کے لئے جھٹنے لگے شاہ کے پلس نے لوگوں کو جیل میں ڈالا لیکن ودروہ رکا نہیں عورتیں برکہ پہن کر سڑک پر نکلنے لگیں برکے پر کانونی پابندی نہیں تھی لیکن اگوشت روپ سے برکہ پہننے والی مہلاؤں کو بھید بھاو جھیلنا پڑتا تھا اس لئے برکہ ایران کی کرانتی کا ایک بڑا سیمبل بنا تب انیس سو نیاسی تک حالات ایسے بن گئے کہ شاہ کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا ایت اللہ خمینی کی واپسی ہوئی اور انہوں نے ایران کو اسلامی ریپبلک میں تبدیل کر دیا شاہ اس کے بعد تاؤنبر ایران نہیں لوٹ پائے انہوں سے قطر میں ان کے دوارہ آئوجت پارٹی نے ڈومینو ایفیکٹ کا روپ لے لیا اور پہل بھی راجشاہی کا ختمہ ہو گیا ایران کی کرانتی کا حالانکہ خامیازہ ان محلاؤں کو بھی جہلنا پڑا جنہوں نے شاہ کی مخالفت کی جو ہجاب شاہ کے خلاف ودروہ کا سمبل بنا تھا نئے نظام نے اسی ہجاب کو ان کے لیے بندھن بنا دیا اچھی بات یہ ہے کہ بندھن توڑے جا رہے ہیں کہیں ایک طریقے سے تو کہیں اس کے ہی وپرید طریقے سے تاریخ کا اپیسوڈ کامل نے لکھا تھا اور کیمرے پہ جتنے نے ریکارڈ کیا تھا آپ دیکھتے رہی ہے دی لگن ٹاؤں